دوستو آج ہم بات کریں گے ہندی فلموں کی تاریخ کے ون اینڈ اونلی شو مین راج کپور کے بارے میں راج کپور کی پیداش سن انیس سو چوبیس میں موجودہ پاکستانی شہر پشاور میں ہوئی تھی راج کپور کا اصلی نام سریشتی نات کپور اور فرم بھی راج کپور تھا راج کپور ایکٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی تھے اور انہوں نے اپنے زندگی میں مختلف کٹیگری میں گیارہ فلم فیر ایوارڈ تین نیشنل ایوارڈ ایک لائف ایچومنٹ ایوارڈ دو بار کانسیب فلم انٹرنیشنل کے لیے نامزد کیے گئے تھے آوارہ اور بوٹ پالش کے لیے ان کی فلم آوارہ کی اداکاری کو امریکی میکزن نے آل ٹائم بیسٹ پرفارمنس لکھا تھا راج کپور کی فلمیں پوری دنیا میں اور خاص کر روس میں بہت ہی پسند کیے جاتے تھے راج کپور کو پدم شریع اور دادا ساپ پھال کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا راج کپور کا آبائی گھر خصہ خانی بزار پشاور میں آج بھی موجود ہے اور راج کپور اور دلپ کمار کے گھروں کو حکومت پاکستان خرید کر ایک بیوزم بنانا چاہتی ہے راج کپور کے دو چھوٹے بھائی شمی کپور اور ششی کپور بھی فلموں میں اپنا نام کما چکے ہیں ان کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام ارمیلا سیال تھا اور بعد میں یہ پوری فیملی پشاور سے ممبئی اور ممبئی کے علاوہ کئی جگہوں پر شفٹ ہوتی رہی کپور فیملی میں پرتیو راج کپور فیملی کے ہیڈ تھے ان کے ایک کزن سریندر کپور بھی فلم دنیا سے ہی وابستہ تھا جن کی بیٹے بونی کپور انیل کپور اور سنجے کپور ہیں 1930 کے دوران پر تھی راج کپور مختلف شہر بدلتے رہے جس کی وجہ سے راج کپور کی تعلیم بھی مختلف اسکولز اور کالجز میں ہوئی بمبئی کے خالصہ کالج میں یہ دلی کمار کے کلاس میٹ بھی رہ چکے ہیں راج کپور دس سال کی عمر میں پہلی بار 1934 میں بنی فلم انقلاب سے اپنے فلمی کیریر کا آغاز کیا تھا راج کپور کا بیعہ 1946 میں اپنی کزن سسٹر کرشنا سے ہوا تھا پریمنات راجندرنات اور نریندرنات کرشنا کے بھائی تھے اور ان کی ایک بہن فلم ایکٹر پریم چپڑا کی بیوی بنی تھی 1947 میں کیدار شرما کی فلم نیل کمل سے بدتور ہیرو انہیں بریک ملا تھا اس فلم کی ہیروین مدھوپالہ تھی اور یہ بھی مدھوپالہ کی پہلی فلم تھی 1948 میں راج کپور نے چوبیس سال کی عمر میں اپنا اسٹوڈیو آر کے اسٹوڈیو خائم کیا اور ایک ینگسٹ پروڈیوسر ڈائریکٹر کے طور پر اپنی فلم آگ بنائی جس میں ان کی علاوہ نرگیز کام نکوشل اور پریمنات کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا 1949 میں دلب کمار اور نریس کے ساتھ ڈائریکٹر محبوب خان کی فلم انداز ان کی پہلی کامیہ فلم بطور پروڈیوسر ڈائریکٹر ان کی کامیہ فلم برسات رہی 1949 میں ہی ریلیز ہوئی تھی راج کپور نے اپنے بینر آر کے فلم کے تحت کئی فلموں کو عوام کے سامنے پیش کیا اور آوارہ آہ شریح 420 جاگتے رہو جس دیش میں گنگا بھائی تھی ہے کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ایک ہونہار ایکٹر اور ڈائریکٹر ہیں جس دیش میں گنگا بھائی تھی ہے کہ ڈائریکٹر ان کے ایک ساتھی رادھو کرما کر تھے جو آر کے فلمیں بطور فوٹوگرافر کے جڑے ہوئے تھے آر کے فلم کے بینر تلے راج کپور نے جتنی فلمیں بنائی اس میں ان کو انڈین فلموں کا چارلی چپلن کہا جانے لگا کیونکہ وہ چارلی چپلن کی ایکٹنگ سے انسپائر نظر آئے راج کپور اور نرگیس لمبے عرصے تک ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار رہے مگر راج کپور اپنی بیوی کرشنا کو نہیں چھوڑ سکے جس کی وجہ سے راج اور نرگیس کا رومانس ختم ہو گیا ان دونوں کی آخری فلم چوری چوری تھی آر کے فلم کے علاوہ باہر کی فلموں میں بھی کامیاب اداکاری کی ان میں داستان انیس سو پچاس انہونی انیس سو باون چوری چوری انیس سو چھپن اناڑی انیس سو انسٹھ دوستات انیس سو انسٹھ چھلیا انیس سو ساٹھ اور دل ہی تو ہے انیس سو تٹھ سٹھ یہ سب فلمیں کامیاب فلمیں تھی راج کپور نے دو فلمیں پروڈیسی بھی کی جن میں انہوں نے خود کام نہیں کیا تھا ایک فلم تھی بوٹ پالش اور دوسری اب دلی دور نہیں بوٹ پالش ایک ہٹ فلم تھی انیس سو چون سٹھ میں انہوں نے راج اندر کمار اور راج انتیمالہ کے ساتھ فلم بنائی سنگم جو کہ ایک بلک بسٹر فلم رہی یہ ان کی ایز ایکٹر آخری کامیاب فلم تھی حالانکہ انہوں نے سنگم کے بعد دلہ دلن جن کی ہیروین سادنہ تھی اراؤن دا ورڈ جس کی ہیروین راج شریح تھی تیسری قسم ہیروین وحیدہ رائمان تھی سپنوں کا سوداگار ہمامالینی دیوانہ سائرہ بانو کے ساتھ کام کیا مگر یہ سب کی سب فلاپ رہیں انیس سو ستر میں انہوں نے اپنا ڈریم پروڈیکٹ میرا نام جو کر ریلیس کیا جو بدقصد مسیح سے باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور اس کی وجہ سے راج کبور کی فیاملی بری طرح فینانشل کرائیسس میں فس گئی تھی بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے رنڈیر کبور کو لانچ کیا کل آج اور کل اس فلم میں رنڈیر کبور کے علاقہ خود راج جی اور پرتیور راج کبور بھی شامل تھے مگر یہ فلم بھی کوئی خاص کمال نہ کر پائی 1973 پہ راج کبور نے آر کے بائنر تلے اپنے دوسرے بیٹے رشی کبور کو لانچ کیا فلم بابی میں یہ فلم نئی جنریشن کی رومانٹک سٹوری پر بنائی گئی اور یہ فلم اس سال کی بلک بسٹر فلم ساہوید ہوئی اور باکس آفیس پر بزنس کے ریکارڈ توڑ دیئے اس فلم سے راج کبور نے ڈیمپل کپاڈیا کو بریک دیا تھا ایک فلم انہوں نے دھرم کرم بھی بنائی تھی جس کے ڈائریکٹر رندیر کبور تھے بطور پروڈیسر ستیم شیوم سندرم پریم روگ رام تیری گنگا میلی جیسی بلک بسٹر فلمیں بنائی اور باہر کی فلموں میں سپورٹنگ ایکٹر کے رول میں راج کھنہ کے ساتھ نوکر سنجے خان کے ساتھ عبداللہ اور راج اندر کمار کے ساتھ دو جاسوس میں جلوہ کر رہے اس کے علاوہ شیشی کپور کے ساتھ وکیل بابو میں کام کیا تھا اشک کمار کے ساتھ ایک فلم چور منڈلی بھی بنی تھی مگر وہ کسی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی ان کی آخری فلم ایک کامیڈی رول میں انگلینڈ میں بنی تھی جس کا نام تھا کم رج کپور نے فلم ہنا کے لیے پورا سکرپ میوزک تیار کر لیا تھا اور شوٹنگ پاکستان میں کرنے کے لیے اجازت لینا چاہ رہے تھے مگر انیس سو اٹھاسی میں موت نے ان کو اس فلم کو مکمل کرنے کا موقع نہ دیا اور یہ فلم رنی کپور نے بنائی اور انیس سو اکانوے میں ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی فلم نیسٹری میں راج جی ایک مقبول ترین شخصیت تھے دیری کمار دیوانن پران مکیش مناڑے شنکر جاکی شہن رشکیش مکر جی خاجہ احمد عباس راجش کھنہ اور راج اندر کمار ان کے بہترین دوستوں میں سے تھے راج کپور نہ صرف ایک ایکٹر ڈائریکٹر پوڈیوسر تھے بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک انجومت تھے فلم کے ہر شعبے میں ان کی گہری نظر ہوتی تھی اور خاص کر ان کی فلموں کا سنگیت بہتی شاندار ہوتا تھا وہ اپنی فلموں کے گانوں کو اور خود کی نگرانی میں ریکارڈنگ کرواتے وہ صحیح معنوں میں ہندی فلم رسٹی کے شو میں تھے حالی میں دلو کمار کی انتخال کے بعد کرشمہ کپور نے انسٹاگرام پر ہندی فلموں کے تری دیو دلو کمار راج کپور اور دیوانند کی ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹو کو شیئر کیا تو کچھ ہی گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں نے لائک کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ راج کپور دلو کمار اور دیوانند آج بھی فلموں کے پرستار کے دلوں پر راج کرتے ہیں راج کپور نے اپنی فلمی کیارپے بطور ایکٹر پوڈیوسر ڈائریکٹر لگ بھگ اسی فلموں سے جھولے رہے زیادہ تر ان میں کامیاب تھی اور کچھ نہ کام بھی مگر ان کی فلموں کا سنگیت آج بھی زندہ ہے راج کپور نے بطور ہیرو فلم نیل کمل سے شروع کیا اور لگ بھگ پچاس فلموں میں انہوں نے بطور ہیرو کام کیا یہ فلمیں ہیں نیل کمل جیلی آترا دل کی رانی آگ گوپی امر پریم برسات سنہرے دن پریورتن انداز مداری سرگم پیار جان پیچھان داستان باورے نین آورہ انہونی بے وفا آشیانہ امبر آہ پاپی دھن بھڑ پالش شری چار سو بیس جاکتے رہو چوری چوری شاردہ پھر صبح ہوگی پرورش اناڑی میں نشے میں ہوں دوستانہ چار دل چار رہے شریمان ستے وادی جس دیش میں گنگا بہتی ہے چھلیا تو دوستو یہ تھی راج کپور صاحب کی داستان جسے ہماری فیرم لیسٹری کبھی بھی نہیں بھلا سکتی تھائنک یو